بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ خواتین اور رمضان المبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر گیارہ کیا خواتین اپنے زیورات کی زکاة ادا کرتی ہیں مسلم خواتین کیلئے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اپنے حقوق و واجبات کو ادا کریں ان جملہ واجبات میں سے ان زیورات کی زکاة ادا کرنی بھی ایک واجب ہے جنہیں وہ اپنے پاس رکھتی اور بطور زینت استعمال کرتی ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز حفظ اللہ فرماتے ہیں عورت جن زیورات کو بطور زینت خود استعمال کرتی ہے یا آرین کسی کو دینا چاہتی ہے خوات سونے کی ہو یا چاندی کے ان پر زکاة واجب ہے کیونکہ کتاب السنت کے جو دلائل سونے اور چاندی میں زکاة کے واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں ان کے عموم میں زیورات بھی شامل ہے مثلا اللہ رب العزت کا یہ فرمان وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفَغَوْا وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَا فَتُقْوَا بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَغُهُورُهُمْ حَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْمِزُونَ سورة التوبہ آیت نمبر 35 ترجمہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں اس دن کے درتناک عذاب کے خوشخبری دے دیجئے جس دن وہ مال جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں پہلو اور پٹھیاں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی خزانہ ہے جسے تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا تو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سونے اور چاندی کا جو مالک ان کی زکاة ادا نہیں کرتا قیامت کے روز اس کے مال کی تختیاں بنائی جائیں گی اور دوزخ میں گرم کر کے اس سے اس کے پہلو اس کے پیشانی اور پیٹ کو داغا جائے گا جب کبھی وہ آنکھ تھنڈی ہو جائے گی تو وہ اس پر اسی طرح لٹا دی جائے گی اور پچاس ہزار سال کے دن میں اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا پھر وہ اپنا راستہ جنت کے طرف پائے گا یا جہنم کی طرف بہا والا صحیح مسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث میں ہے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کممن تھے آپ نے اس سے کہا کہ تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی تمہیں اس کے بدلے آنکھ کے دو کممن پہنائے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے یہ سنتے ہی وہ اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمت میں پیش کر دیئے اور کہا یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں زیورات کی زکاة نکالنے کا طریقہ عورت یا اس کا ولی ہر سال گزرنے پر سونے کا وزن کرے اور موجودہ قیمت کے مطابق اس میں سے دھائی فیصد زکاة نکال دے زکاة کسے دی جائے مسلم خاتون کو چاہیے کہ وہ زکاة ادا کرتے وقت ان آٹھ قسم کے لوگوں میں سے کسی کو تلاش کرے جن کے علاوہ کسی اور کو زکاة دینا جائز نہیں ہے وہ آٹھ قسم کے مستحقین یہ ہیں نمبر ایک فقرہ نمبر دو مساکین نمبر تین عاملین زکاة نمبر چار وہ لوگ جن کی تعلیف قلب مقصود ہو نمبر پانچ غلاموں کو ازاد کرانے کیلئے نمبر چھے کردار نمبر سات اللہ کے راستے میں نمبر آٹھ مسافر زکاة ادا کرنے یا صرف مساہقین کو دینے میں کسی طرح کا تصاحل درست نہیں ہے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کچھ مخصوص اشخاص یا مخصوص گھروں کو کئی کئی سال تک اپنی زکاة کا مال دیتے رہتے ہیں جبکہ وہ زکاة کے حاجت من نہیں ہوتے یا حالات بہتر ہونے کی وجہ سے ان کی ضرورت ختم ہو چکی ہوتی ہے ایسا کرنا جائز نہیں لیکن لوگوں کی عادت اس قدر بگڑ گئی ہے کہ وہ زکاة جیسی عبادت میں بھی اس طرح کا تصرف کرتے ہیں جبکہ وہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے لا حول ولا قوت الا باللہ شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتوہ سوال کیا میری شوہر کے لئے میرے مال کے زکاة ادا کرنا جائز ہے جبکہ اسی نے مجھے مال دیا اور کیا میں اپنے بھانجے کو جو نوجوان اور شادی کی فکر میں ہے زکاة دے سکتی ہوں جواب اگر آپ کے پاس سونا چاندی یا زکاة کا کوئی اور مال نساب کو پہنچتا ہو یا نساب سے زیادہ ہو تو اس مال میں آپ پر زکاة واجب ہے اور اگر آپ کی طرف سے آپ کی اجازت سے آپ کے شوہر زکاة ادا کرے تو اس میں کوئی حج نہیں اسی طرح اگر آپ کے والدین یا آپ کا بھائی یا کوئی اور شخص آپ کی طرف سے آپ کی اجازت سے زکاة ادا کرے تو اس میں بھی کوئی کباہت نہیں نیز اگر آپ کا بھانجا اپنی شادی کے جائز اخراجات خود برداشت کرنے سے قاسر ہو تو اس کی شادی کے لئے بطور تعاون زکاة دینا بھی جائز ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا کی توفیق دے آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیر انکسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ